بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے سفیرز اگر آپ کو یاد ہو کہ میرے پروگرام میں ایک چاچو آئے تھے تین دن پہلے غالباً ان کے پوہن میں شوگر کی وجہ سے بڑا زخم تھا اور بڑے مسائل ان کے تھے یہ ان کی بیٹی ان کے ساتھ ہی پہلے میں آپ کو وہ کلپ دکھا دوں شباہ شریف صاحب محسن نکوی صاحب جتنے بھی عرباب اختیار ہیں صاحب سروت ہیں اس بندے کا علاج آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے ریاست کی ذمہ داری ہے میرا اللہ اور اس کا رسول گوایا میں زخم کو نہیں دیکھ پا رہا آج صبح کا کھانا کھایا؟ نہیں نہیں کھایا؟ نہیں کھایا آخری بار کھانا کب کھایا تھا؟ کل کھایا تھا نات کا بابا نے کھایا صبح سے کھانا کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا کھانا آپ نے وہ کلپ دیکھا اللہ کی ذات نے کرم یہ کیا کہ برطانیہ کا ایک شہر ہے برمنگم وہاں سے قدیر خان صاحب اور کیسر غفور صاحب قدیر خان صاحب نے تقریبا پاکستانی 93000 یعنی 93000 اور کیسر غفور صاحب نے تقریبا سات ہزار مجھے بھیجا ہے مشترکہ بھیجا ہے تو یہ ایک لاکھ روپیہ پاکستانی بنتا ہے اب یہ میں اس بیٹی کو دے رہا ہوں آپ کے سامنے بیٹا آپ نے یہ گلنی ہے؟ جی گلنی ہے یہ کتنے ہیں؟ ایک لاکھ یہ ان کی بڑی بہن بھی پیٹھی ہے جنہوں نے مجھے اس دن بلائے تھا لیکن یہ کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتی ہیں ہم ان کی پرائیویسی کو بالکل رسپیکٹ کرتے ہیں اچھا بیٹا اب آپ کے بابا کا کیا حال ہے؟ اب ان کا لاش شروع ہو گیا ہے اچھا آج وہ کیوں نہیں آسکے یہ بھی بتا بارش ہے اور ان کو بخار بھی بہت زیادہ ہے اس لیے نہیں آسکے بیورس آج جو بھی لوگ میرے بہن بھائی لاہور میں ہوں گے آج لاہور میں بہت بارش ہوئی ہے ان کے پونگ میں شگر کی وجہ سے زخم تھا لیکن میری جو ڈیوٹی تھی میں نے یہ ان کی امانت اس بہن تک پہنچا دی ہے یہ دوسری امانت یہ میں دے رہا ہوں یہ کتنی ہے کتنی نہیں ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے یہ بیٹا آپ یہ بھی رکھو تو میں نے اس بیٹی کو یہ امانت دے دی اچھا بیٹا تو اب اس پروگرام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم کیا جی لوگ جنہوں نے مدد کی اللہ تعالیٰ ان کو ہور دے بل خصوص قدیر بھائی کا آپ کو شکریہ آدا کریں قدیر بھائی کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر والوں کو سلامت رکھے اور ہمیشہ ان کو بھی خوش رکھے اور دوسرے جو ہیں کyasر غفور صاحب کیسر بھائی کاسر بھائی کسر بھائی کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے ان کے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ان کو دے اور تاکہ وہ گریبوں کی مدد کر سکیں گزارش یہ ہے کہ میں نے قدیر بھائی نے مجھے میں نے یہی کیوں دکھایا میں نے زندگی میں یہ دوسری دفعہ سے پیمنٹ لی ہے ایک ہماری کوئی باجی ہیں جن کو میں اس وقت فپو کہا کرتا تھا کبھی کبار میرے ان سے رابط ہوتا ہے ایک میرے پروگرام میں تھا ڈیلیسیس کا پیشن وہ بچہ تھا انہوں نے مجھے کہا کہ میں نا ان کا میرا فون نمبر نہیں میرا بیٹا مجھے آپ پر ٹرسٹ ہے انہوں نے اس وقت مجھے ایک پیمنٹ بجوائی تھی آج سے تقریباً کوئی سال پہلے کی بات ہے نو دس ماہ پہلے کی بات ہے اس وقت میں نے ان کے سرار پہ کہہ رہی تھی یہاں بہت برف باری ہے میں اپنی فرینڈز کے ساتھ جا رہی ہوں تو مجھے وہ بینک تک لے جائے گی ادر وائز بیٹا یہاں پہ نہ میں نہیں نکل پاؤں گی اس بچے کی پیمنٹ لیٹ ہو جائے گی اس وقت میں نے لی تھی اور دوسرا یہ قدیر خان صاحب ہے خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نہیں انہیں جانتا کون ہے کہ سر غفور صاحب کو میں نہیں جانتا ان کا مجھے فون آتا ہے یہ کہتے ہیں جو چاچ ویڈیو کال نہیں کر پایا تو مجھے آپ پہ ٹرسٹ ہے آپ یہ لے لیں قدیر بھائی اگر میرا پروگرام سننے ہوگے میں نے انہیں آٹھ دس دفعہ یہ گزارش کی میں کہا قدیر بھائی میں فون نمبر اور گھر کا پتہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ میں بیچ میں سے سائیڈ لائن پہ ہو جاؤں تاکہ میں بیچ میں سے ہٹ جاؤں جس کا دل کرتا ہے پتہ کروائے مدد کرے یہاں پر حکومت ہے سوشل میڈیا کا دور ہے سٹیٹ ایجنسیز ہیں کوئی چیز فراڈ نہیں چ کل سکتی یہ یاد رکھیے گا یہ ایک حقیقت ہے کوئی بندہ چھوٹ نہیں بیچ سکتا تو انہوں نے کہا نہیں مجھے میں چاہتا ہوں میں آپ کے ذریعے دوں تو ویرز یہ میرے پاس جو معنی تھی میں دے دی لیکن آئندہ میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہے پاکستانی ان سے گزارش کروں گا میں یہ کام نہیں کر سکتا قدیر بھائی نے بھی مجھے کہا تھا آج کے بعد آپ کو اس سلسلے میں تکلیف نہیں دوں گا کیونکہ بڑا نازوک کام ہے آپ پیسے لو اگر آپ سے اللہ نہ کرے سست ہی ہو جائے کوئی گننے میں آپ سے نوک جھونک ہو جائے بھول ہو جائے تو روزہ محشر کون کو نصاب دے گا اور ساتھ میں ایک چینل میں جوب کرتا ہوں میرے ایک جوب اور پنجابی چکندے نے نوکر کی تنکھرا کی تو میرے پاس پیمنٹ آئی ہو ادھر پیشنٹ پریشان بیٹھا ہو یا وہ جو افیکٹڈ گھر ہے وہ پریشان ہو میں اس وقت جوب پہ ہوں ان کے گھر وہ پیسے نہ پہنچ سکے تو میرے بڑے مسائل ہیں میری جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے نا صرف میں یہی کرت ہوں افیکٹڈ فیملی کے پاس جاتا ہوں ان کا فون نمبر دے دیتا ہوں اور ان کا گھر کا پتہ دے دیتا ہوں آپ کا دل مانے تو آپ مدد کر دیا کریں نہ مانے تو نہ کریں کوئی زور زبردست نہیں اور لاسٹ پر نور دیلیس میہ نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ رہا ہوں مجھے نہیں پتا ان کے معاملے کا کب فیصل ہوگا میں پھر آج یہ کہتا ہوں کہ میں بھی اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ رہا ہوں اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے آج تک جتنی بھی دیر صحافت کی ہے جب سے میں صحافت کر رہا ہوں میں نے ایک روپیہ کسی سے نہ ٹھگا ہے نہ فراؤڈ کی ہے مجھے جب کوئی کہتا ہے نا تم لفافہ ہو تم اپنا ایسے کرتے ہو ویسے کرتے ہو خدا کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور اس وقت میں کہتا ہوں اللہ میں اپنا معاملہ تیرے پہ چھوڑ رہا ہوں اگر ایسا کی ہو اگر روزہ محشر اللہ فیصلہ کر دے گا ورنہ الزام جو لگاتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے ہدایت نہیں ہے تو اللہ انہیں روزہ محشر رسوا کر دے میں بھی اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ رہا ہوں لیکن یہ نواز شریف اللہ پہ نہیں چھوڑ رہا ہوں یہ دوسرا فیصلہ چھوڑ رہا ہوں بیٹا بیٹھ جو سوری آپ کھڑے ہو تو وی ارس یہ بات تھی اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کے لئے ثانیہ پیدا کرے بیٹا کوئی پیغام سب لوگ کا شکریہ بہت بہت زیادہ جو لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں بابا مطمئن ہے جی خوش ہے اور یہ کیمرے والے بھائی کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہماری اتنی مدد کی ہیں یہ نہ ہوتے تو شاید آج ہمارے کوئی مدد نہ کر رہا تھا نہیں 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 سب آپ لوگوں کی بیٹا اللہ نے جو کسی کی قسمت میں لکھا وی ارس یہ ان کی امانت ان تب کونج گئے قدیر بھائی آپ کی محبت ہے آپ نے بڑی بھاری ذمہ داری لگائی ہے لیکن میں یہ اللہ نے کروا دی اور دوسرے جو بھائیوں ان کی بھی بڑی محبت ہے تو اللہ کی اثر بھائی آپ کی بھی بڑی محبت ہے اللہ آپ نے بھی بل اسلام کے ساتھ کے ہم سب کے لئے ثانیہ پیدا کرے اگلے برگرام تکلیف میں ہوسٹ محمد ڈاکٹر بل آجفی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان